صرف ایک کپ گندم کے آٹے اور تین چار بوائل آلووں سے ہم بنائیں گے مزیدار سے کرارے اور کرسپی سے کباب تو آپ بھی سن کے حیران ہوگے کہ گندم کے آٹے سے کیسے کباب بنائے جاؤ سکتے ہیں تو چلیے پھر بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے تین سے چار عدد میڈیم سائز کے آلو لے لیے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے بوائل کر لیا ہے بوائل کرنے کے بعد ہم ان کو اچھے سے میش کر لیں گے میش کرنے کے بعد ہم باقی کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں اور میں یہاں پہ ڈال دوں گے تی سپون زیرہ زیروں کو ہمOohhج یہ ابھی پھول چاہے گا پھر ہنم ایک تی سپون لسن ادبرج chỉب کرکہ ڈال دیں گے پھر ہن اس کے اندر ایک تی سپون حریمچوں کا پیسٹ ڈال دیں گے اس گلو میں پトミー کس کرنے پیازے میں شامل کر کریں ایک میڈیم سائز کا میں نے لیا ہے اس کو بھی چوب کر لیا ہے بس یہ تمام چیزوں کو ہم تھوڑا تھوڑا سا بون لیں گے روست کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہم نے اپنے آلو بوائل کر کے میش کر کے رکھے ہوئے تھے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے یہاں پہ فلیم کو آپ نے ہائی نہیں رکھنا لو رکھنا ہے اگر آپ ہائی فلیم پہ بنائیں گے تو یہ جو مسالے ہیں یہ سارے جل جائیں گے اس لیے لو فلیم پہ آپ نے بنانا ہے اس کے بعد ہم نے آلو ڈال دی ہیں آلو ڈالنے کے بعد ہسپے زائی کا اس میں نمک ڈال دیں گے ون اینڈ ہاف ٹی سپون میں نے اس میں نمک شامل کر دیا ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مچ ڈال دی ہے اور اس کے علاوہ ڈال دیں گے اس میں ہاف ٹی سپون موٹا کٹا دنیا پاورڈر میں نے شامل کیا ساتھ میں ہاف ٹی سپون چاڑ مسالہ زیرہ پاورڈر میں نے ہی ڈالا کیونکہ زیرہ ہم نے شروع میں سابر ڈال دیا تھا بس اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آلووں کے اندر تاکہ تمام مسالے جو اچھے سے رچ بس جائیں تو جب تک میں مسالوں کو مکس کر رہی ہوں آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نیو آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیا کریں اور ویڈیو کو فل ووچ کر لیا کریں چھوٹی سی ویڈیو ہوتی ہے اس کے بعد میں نے اس میں ایک ٹی سپون کسوری میتھی کو کریش کر کے ڈال دیا ہے اس سے بڑا اچھا فلیور آتا ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ضرور ڈالیے گا اگر سکپ کرنا چاہے تو کر دیجئے گا بس اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور لاسٹ پر آپ نے ہرا دنیا ڈال دینا ہے اور یہاں پر فلیم کو اوف کر دیں گے فلیم کو اوف کرنے کے بعد ہی آپ نے ہرا دنیا ڈالنا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا کبابوں کے جو سٹفنگ یہ تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے یہ تھنڈے ہو جائیں گے پھر ہم اس کے کباب بنائیں گے تو ویڈیو کو آپ نے فل ووچ کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت بساند آئی گا اور جب آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو آپ واہ واہ کریں گے کیونکہ اتنی مزیگی بنتی ہے تو بس یہاں پر اتنے چھوٹے چھوٹے سائز کے میں نے کباب بنا لی ہیں آپ کی مرضی ہے جتنے مرضی سائز کے آپ کباب بنا لیجئے گا بس کبابوں کو بنا کے سائیڈ پہ رکھ دیں گے اور اب میں یہاں پہ آٹا لے رہی ہوں آپ نے گندم کا ہی آٹا یوز کرنا ہے جو ہم روٹی بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں یہ میں نے آدھا کب لے لیا ہے جتنے آپ کباب بنا رہے ہیں اسی حساب سے لیجئے گا کٹی ہوئی لال مرچ ایک چھوٹکی ایک چھوٹکی نمک اور ساتھ میں ایک چھوٹکی حلدی اس کے اندر شامل کر دی ہے اور ایک چھوٹکی ہی ہم گرم مسالہ پاورڈر ڈال دیں گے یہ سارے مسالے ڈال کے ڈرائی مسالوں کو اچھی طرح مکس کریں گے پھر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس کی لئی تیار کریں گے آپ لوگ نے اکثر آلو کے کباب بنائے ہوں گے لیکن اس طریقے سے بنائیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے کیونکہ یہ تھوڑا ڈیفرنٹ طریقہ ہے انشاءاللہ سب کو بہت اچھے لگیں گے سب انگلیاں چاٹ جائیں گے اتنے مزے کے بنتے ہیں بس اس طرح کے لئی تیار کر کے آپ نے لمز فری ہونی چاہیے لئی اور اس طرح کا بیٹر آپ نے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے آلو کا کباب اس میں ڈپ کرنا ہے جیسے اکثر ہم بیسن کے ساتھ بھی ایسے بناتے ہیں لیکن آپ نے گندوں کے آٹے کے ساتھ نہیں بنائے ہوں گے تو ضرور بنائیں گے انشاءاللہ تو آپ بیسن کو بنانا بھول جائیں گے کیونکہ یہ زیادہ کرسپی گندوں کے آٹے سے بنتے ہیں بس آپ نے لئی کے ساتھ ڈپ کر کے ان کو شیلو فرائی کر لینا ہے میں یہاں پہ ڈیف فرائی نہیں کری میں بس شیلو فرائی کر رہی ہوں تو آپ نے یہاں پہ میڈیم فلیم پہ ہی کرنا ہے آپ نے ہائی فلیم نہیں رکھنی او نہ ہی بہت لو رکھنی ہے ہائی فلیم پہ اگر کریں گے تو یہ جل جائیں گے بس آپ نے ان کا براؤن سا کلر لانا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب ان کا براؤن سا کلر آ جائے گا تھوڑا ٹائم لگے گا ان کو فرائی ہونے میں تو پھر آپ نے نکال لینے ہیں تمام کباب اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ان کی لکھ آئی ہے اور میں نے ان کی آواز اس لیے آپ کو سنوائیے کہ یہ کتنے کرسپی اور کرارے بنے ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے بس ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویلوگنگ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ